ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیر خیری سے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو آج جو میں آپ لوگ ساتھ رسپی شیئر کرنے والی ہوں یہی ہے جی کولزن والوں کی لوگ میکرونی جو میں بنا رہی ہوں اپنے سٹائل میں آئی ہوپ آپ سب کو اچھی لگے گی تو جی اسے بوائل کرنے کے لیے میکرونیز کو میں نے سب سے پہلے ایک کڑھائی میں پانی لے لیا اس کے اندر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون ڈالے ہیں ویجٹیبل آئل کے ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے سالٹ جی اب اور یہ میکرونی جو میں نے ہاف کیسز میں کر دی تھی مطلب اس کے لونگ تھی اس لئے میں نے دو پیسز میں کر دیا اسے آپ چاہیں تو فل بوائل بھی کر سکتے ہیں تو جی انہیں میں نے دو پیسز میں کر کے پورا پیکٹ لیا ہے میں نے اور پانی بوائل آنے کے بعد اس کے اندر میں نے میکرونی ایڈ کر دی ہے یہ سپیکڈی سٹائل میں ہے لیکن کہ ہے میکرونی تو آئیو پاپ سب کو اچھی لگے گی یہ ریسپی جی ادھر یہ بائل ہو رہی ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے جی آلو کٹ کر کے انہیں فرائی کیا ہے اور یہ شملہ مرچ میں نے اس سائز میں نہیں کیا یہ تقریباً دو شملہ مرچ ہیں جو میں نے موٹی سائز میں کٹ لی تھی آپ چاہیں تو جو مرزی سائز اس کا رکھ سکتے ہیں جو مرزی سٹائل کٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے آئل ڈالا ہے ہیسپی ضرورت اس کے اندر ڈال لی ہے شملہ مرچ سب سے پہلے اسے سوتے کر لینا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کے بعد جی اس کے اندر ہم نے آئیڈ کرنی ہے بنگو بھی یہ تقریباً ایک پھول ہے چھوٹا سا جو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا اسے بھی اچھی طرح سوتے کر لینا ہے دو سے تین منٹ تک اس کے بعد جی یہ تقریباً ایک پاوچکن ہے جو میں نے بھائل کر کے رکھ لیا ہے نمک ڈال کے اور بلیک پیپر ڈال کے تو یہ چلی سوس اور سویا سوس ہیں اور وینیگر ہے اور اس کے اندر جو سپائسیز جائیں گے یہ تقریباً ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ چلی فلیکس ہے اور ایک چمچ ہی ہمارے پاس پر ہے تو یہ تقریباً سبسی ہماری ویجیٹیبل جو ہیں یہ سوتے ہو چکی ہیں اس کے اندر ہم نے سپائسیز ڈال دی ہیں سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک روڈنگ لے سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسے تو اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہم نے اس کے بعد اس کے اندر چکن ڈال دینا ہے جو تقریباً یہ ایک پاو ہے میں نے اس کی بونز الگ کر لی تھی انہیں اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ سپائسیز ان کے اندر ایڈ ہو جائیں اس کے بعد جی یہ چلی سوس اور سویا سوس اور وینیگر ہے اگر ڈال دینا ہے ہم نے اپنے ٹیسٹ کے ایک روڈنگ آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے ایک روڈنگ ڈالیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپونز ڈالیں تینوں چیزوں کے اس کے بعد جی یہ مکرونی ہماری بوائل ہو گئی ہے اسے میں نے اچھی طرح سٹین کر لیا تھا اس کا پانی اور اسے کے اوپر تھنڈا پانی ڈال کے اسے تھنڈا کر لیا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈال دی ہیں میں نے فرائز پٹاٹو فرائز ڈال لیں اس کے بعد میں نے ڈھک دیا ہے تقریباً دو سٹ میں نے اسے دم پر رکھ دیا تھا یہی ماری تیار ہے میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں جب تک کے لیے دیئے اجازت اللہ حافظ